رحیم عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ آج ہمارا سبق نمبر آٹھ ہے جماعت دہم مضمون اردو کی غزل ہے جگر مراد آبادی کی اور اس کی آج ہم انشاءاللہ بلاندخانی کریں گے ویسے تو غزل ہو نظم ہو یا سبق ہو ہر ایک کے شاعر کا تعارف اور پسانف کا تعارف ہم پہلے کرتے ہیں لیکن ہمارے شارٹس لیپس کے مطابق کیونکہ تعارف ہے نہیں اس لئے ہم بلا واسطہ اس کی بلاندخانی شروع کریں گے اور ساتھ ساتھ پھر الفاظ کے معانی بھی ہوں گے اور شعر کا مفہوم بھی اگر ہو سکا تو نہیں تو پھر اس کو چھوڑ دیں گے تو آدمی آدمی سے ملتا ہے دل مگر کم کسی سے ملتا ہے آدمی آدمی سے ملتا ہے دل مگر کم کسی سے ملتا ہے بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے آج کیا بات ہے کہ بھولوں کا رنگ تیری ہسی سے ملتا ہے سلسلہ فتنہ قیامت کا تیری خوشکامتی سے ملتا ہے مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے روی بچہ بلاندخانی کرتے ہوئے آپ نے اس بات کا خیار رکھنا ہے کہ جب آپ شعر پڑیں گے تو وہ شعر شعر لگے وہ نصر کا کوئی جبلہ نہ لگے کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ نظم یا غزل ہو تو یعنی شعر ہوں اگر تو ان کی بلاندخانی کرتے ہوئے ہمیں اس بات کا خیار رکھنا ہوگا کہ اس کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ وہ ترانم سے خوب لیک کے ساتھ گا کر پڑا جائے جس طرح نادخان حضرات پڑتے ہیں یا گانا گانے والے لوگ پڑتے ہیں اور وہ تو چونکہ ہر آدمی کر نہیں سکتا اس لیے کہ اس میں آواز بھی ہوتی ہے پھر اس سب کچھ کا سیکھنا سکھانا سے بھی کافی تعلق ہے تو وہ تو ہر بچہ اور ہر بڑا اس کو نہیں کر سکتا لیکن دوسرا جو طریقہ ہے بلاندخانی کا وہ یہ ہے کہ کم از کم شعر اس انداز میں پڑا جائے کہ وہ نصر کا جملہ نہ لگے بلکہ وہ شعر لگے تو میں نے اسی انداز میں دوسرے انداز میں ہی اس کی بلاندخانی کی ہے آپ حضرات میں سے کچھ بچے ایسے ہوں گے جو اس کو ترانم سے پڑھ سکتے ہوں گے لیکن کچھ ایسے ہوں گے جو ترانم سے نہیں پڑھ سکتے ہوں گے تو وہ کم از کم درجہ یہ ہے کہ اس کی بلاندخانی اس انداز میں ہو کہ یہ نصر کے جملے نہ لگیں بلکہ یہ اشعار لگیں اب ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں مشکل الفاظ مشکل الفاظ اس غزل میں بہت کم ہیں دیکھیں آدمی آدمی سے ملتا ہے دل مگر کم کسی سے ملتا ہے کوئی مشکل لفظ نہیں بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے ستم ہے ایک لفظ ستم ظلم کو کہتے ہیں وہ کچھ سادگی سے ملتا ہے کوئی مشکل لفظ نہیں آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے کوئی مشکل نہیں اس کے بعد ہے سلسلہ فتنہ قیامت کا فتنہ قیامت قیامت کا فتنہ جو آپ جانتے ہیں کہ قیامت کا فتنہ قیامت کی ازمائش ہر لمحے ہر لمحہ قیامت کا وہ فتنہ اور ازمائش ہی ہے جس طرح آپ حضرات نے یہ سنا ہوگا کہ جب حشر میں لوگ جمع ہوں گے اور انتظار ہوگی اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کب حساب کتاب شروع ہوں اور اللہ کے ذات علیہ اس وقت جلال میں ہوں گے اور اس وقت جو حیبت ہوگی اور سورج سوا نیزے پہ آیا وہ ہوگا اور اس وقت جو گرمی ہوگی اس کی وجہ سے ہر آدمی پسینے میں شرابور ہوگا کسی آدمی کا پسینہ بہ کر اس کے نیچے جمع ہو کر اور اس کے ٹخنوں تک آیا وہ ہوگا کسی کا گھٹنوں تک آیا ہوگا کسی کا کمر تک آیا ہوگا کوئی سارے ڈوبے ہوگا ہوں گے اور سارے لوگ اپنے اپنے نبی سے یہ گزارش کریں گے کہ اپنے اللہ سے یہ کہیں کہ ہمارا اس حالت سے ہمیں چھٹکارہ مل جائے ساب کتاب شروع ہو جائے تو کوئی بھی نہیں کر سکے گا اس وائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو یہ فتنہ ہے ازمائش ہے فتنہ ازمائش کو کہتے ہیں تو قیامت کے دن کی ازمائش خوشکامتی اچھی قد و قامت خوشکامتی خوبصورت قد اور اس کے بعد ہے مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا ٹوٹ کر دن اس سے ملتا ہے یہ پہلا ملنا اور دوسرا ملنا اس میں فرق ہے پہلے ملنے سے مراد صرف ملاقات ہے مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا اور دوسرے ملنے سے مراد ہے دوستی کا ہاتھ بڑھانا پہلے ملنے سے مراد ہے ملاقات دوسرے ملنے سے مراد ہے دوستی کا ہاتھ بڑھانا ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے دل کا ٹوٹ کر ملنا یعنی والہانہ انداز میں آدمی اس سے ملنے کی چاہت کا اظہار کر لیتا ہے والحانہ انداز میں آدمی اسے ملنا چاہتا ہے تو یہ آخری شعر ہے تھوڑا سا کہ مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا یعنی ملاقات کر کے بھی جو دوستی کو ہاتھ نہیں بڑھاتا تو آدمی بیتاب ہو جاتا ہے آدمی والحانہ پن آدمی کے اندر آ جاتا ہے کہ کسی طرح میں اس آدمی سے ضرور ملوں کیونکہ ایک آدمی آپ کو ہر روز ہر روز ملاقات تو کر رہا ہے لیکن اس آگے نہیں بڑھ رہا تو آپ سوچیں گے اس بات کو کہ یہ کیا بات ہے ایک آدمی ملتا ہے لیکن دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھاتا کوئی تعرف نہیں کوئی بات چیت اس سے آگئے نہیں کچھ نہیں تو وہ قدرتی طور پر آدمی اس کے طرف زیادہ آدمی کا میلان ہو جاتا ہے تو آدمی آدمی سے ملتا ہے دل مگر کم کسی سے ملتا ہے آدمی کی ملاقات دوسرے لوگوں سے ہوتی رہتی ہے بہت سے دوسرے لوگوں سے ہوتی رہتی ہے مگر دل کسی ایک سے ہی ملتا ہے دوستی کسی ایک آدھ سے ہی ہوتی ہے بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے کہتے ہیں کہ میرا محبوب بڑا ظالم ہے مجھ پر بڑے ظلم کرتا ہے اور میرے ذہن میں انتقام کے آگ پر خوب بڑھک رہی ہوتی ہے لیکن وہ مجھے جب ملتا ہے نا تو اتنی سادگی سے اور معصوم سچے رہ بنا کر ملتا ہے کہ میں اس کے ظلم بھول جاتا ہوں میں اس کے ظلم بھول جاتا ہوں اس وقت جب وہ مجھے معصومیت سے ملتا ہے آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے کہتے ہیں کہ ویسے تو ہر روز ہی یہ مسئلہ ہوتا ہے لیکن آج کوئی خاص بات ہے کہ جس طرح پھول جس طرح پھول نظروں کو بھی اور دل و دماغ کو بھی خوش کرنے والی کیفیات سے بھرپور ہوتے ہیں اسی طرح آپ کی ہنسی بھی آج دل و دماغ کو اور نظروں کو خوش کرنے یعنی ظاہری طور پر بھی خوبصورت لگتے ہیں ہنسی اور دل و دماغ کو بھی خوش کرنے والی ہے تو آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ آج کیا آج ایک نئی بات سامنے آئی کہ آپ کی ہنسی یہ پھولوں کے رنگ کی طرح خوشنما ہے سلسلہ فتنے قیامت کا تیری خوشکامتی سے ملتا ہے کہتے ہیں قیامت کا فتنہ تو مسلم ہے وہ ہے ہی لیکن تیری قد و قامت کو اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا کہ جس طرح لوگ اس وقت آزمائش میں پڑے ہوں گے اسی طرح جو تجھے دیکھتا ہے وہ بھی آزمائش میں پڑ جاتا ہے مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے ملاقات کر کے بھی دوستی کا ہاتھ جو آدمی نہ بڑھائے تو آدمی والیہانہ انداز میں اس کے ٹڈ correction ٹھیک 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 موسیقی